کنورجن آف یونٹس آف سپیڈ اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر سپیڈ جو کہ ایک ریٹ ہے ڈسٹنس کا ٹائم سے اگر یہ کلومیٹر پر منٹ یا کلومیٹر پر آورز میں گیون ہو تو ہم اسے کیسے میٹر پر سیکنڈ میں لاسکتے ہیں اور یہ کیسے ہم آسانی سے مطلب سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جو میٹرز ڈسٹنس ہے وہ ایسا ڈسٹنس ہے جو ہم اپنے گھر میں بھی میٹر راڈ کی مدد سے یا میٹر ٹیپ کی مدد سے میئر کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ٹائم بھی چونکہ سیکنڈ میں ایک سمال ٹائم ہے تو اس میں میئر کرنا سپیڈ کو وہ زیادہ ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سٹاپ واش بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اب اگر ہم یوں کہیں کہ اگر جو ہمارے پاس سپیڈ ہے وہ میٹر پر سیکنڈ میں ہو جیسے میں کہتا ہوں ایک سپیڈ ہے ٹوینٹی تھاؤزنڈ میٹرز پر سیکنڈ تو اب اسے ہم اگر کلو میٹرز پر سیکنڈ میں لے آئیں تو اسے ایک تو یہ جو یونٹس اتنے زیادہ ہم یوز کر رہے ہیں یہ کم ہو جائیں گے اور ہمارے لئے اس ویلیو کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا مطلب نمیریکلی ہم کہیں اسے پرابلمز میں اگر یوز کرنا چاہیں تو ہم استعمال کر سکیں گے ٹھیک ہے تو فرض کریں اگر ہم اسے کلو میٹر میں لانا چاہتے ہیں تو ون کلو میٹر جو ہے جیسے ہم جانتے ہیں ایکوال ہے ون تھاؤزنڈ میٹرز کے ون ہم یوں کہہ سکتے ہیں ون تھاؤزنڈ میٹرز ایکوال کس کے ہوں گے جی ون کلو میٹر کے ہوں گے اب ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو جو سپیڈ ہے وہ اس طرح سے لکھی گئی ہے کہ ٹو تھاؤزنڈ ملٹی پلائے با ون میٹر ڈیوائیڈ با ون سیکنڈ ٹھیک ہے اب ہم ون میٹر کا جو دیسٹنس ہے کلو میٹرز میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم ون تھاؤزنڈ سے جو ایکویشن ہے اس کے دونوں طرف ڈیوائیڈ کر دیں گے جو کہ تھاؤزنڈ کا ملٹی پلیکیٹیو انورس ہی ہے اور ان دونوں نمبرز کو ملٹی پلائے کرنے سے مطلب یا یوں کہلیں کہ ہم ان نمبرز تھاؤزنڈ کو تھاؤزنڈ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر ون آجے گا جو ایک ملٹی پلیکیٹیو ایڈنٹیٹی ہے اور ون میٹر ایکویشن آجے گا ہمارے پاس ون آور تھاؤزنڈ ون آور تھاؤزنڈ کلو میٹر مطلب ایک کلو میٹر کے اگر آپ تھاؤزنڈ ایکویشن پارٹس بنائیں تو ان میں جو ون تھاؤزنڈ پارٹ ہوگا وہ ون میٹر ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اب اس ویلیو کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ لکھیں گے ٹو تھاؤزنڈ ملٹی پلائے بائی ون میٹر ون میٹر کو ریپلیس کر رہے ہیں ہم ون آور ون تھاؤزنڈ کلو میٹر سے ٹھیک ہے جبکہ ڈیوائیڈڈ بائی ون سیکنڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایکویلیٹی کا سائن ہم یہاں پر لگائیں تو زیادہ یہ بہتر ہو جائے گا یہاں سے ہم اسے ریموو کر لیتے ہیں اچھا جی اب دیکھیں یہ ون تھاؤزنڈ ون ٹائم ون تھاؤزنڈ ہوتا ہے اور ون تھاؤزنڈ ٹو ٹائم ہوتا ہے ٹو تھاؤزنڈ تو ہمارا جواب آئے گا ٹو ملٹی پلائے بائی ون ٹو اور ڈیوائیڈ بائی ون تو ٹو ہی آئے گا ٹو کلو میٹر پر سیکنڈ تو دیکھیں اب اگر کسی باڈی کی سپیڈ کلو میٹر پر سیکنڈ میں ہو تو اسے یاد رکھنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا نمیریکل میں ایڈ کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر فرس کریں سپیڈ کو لانا ہوتا کلو میٹر پر آورز میں ٹھیک ہے تو اب ہم پھر کیا کرتے ہیں ہم سیکنڈ کو بھی آورز میں لاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تھرٹی سیکس ہنڈرڈ سیکنڈ ون آور کے ایک پال ہے ٹھیک ہے یا منٹس میں لانا ہوتا تو ہم لکھتے سکسٹی سیکنڈ ایک پال ٹو ون مینٹ ٹھیک ہے تو ون سیکنڈ کس طرح آئے گا آپ تھرٹی سیکس ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے دونوں طرف تو یہاں سے تھرٹی سیکس ہنڈرڈ تھرٹی سیکس ہنڈرڈ سے کینسل ہمارے پاس آجے گا ون سیکنڈ جو کس کے ایک پال ہے ون آور تھرٹی سیکس ہنڈرڈ آور ٹھیک ہے اب آپ یوں بھی کر سکتے تھے یہاں کہ ون سیکنڈ کو ریپلیس کر دیتے ون آور تھرٹی سیکس ہنڈرڈ آور سے یہ آجاتا ٹو کلومیٹر یہاں پر اس کو میں پھر نیٹ لکھتا ہوں ٹو کلومیٹر ڈیوائیڈ بائی ون آور تھرٹی سیکس ہنڈرڈ آور ٹھیک ہے اور اگر تھرٹی سیکس ہنڈرڈ کو یہاں سے موو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایسا کریں گے کہ اس فریکشن کو نومیٹر کو بھی تھرٹی سیکس ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور ڈیوائیزر کو بھی تھرٹی سیکس ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اب ہم اگر اس تھرٹی سیکس ہنڈرڈ کو اس تھرٹی سیکس ہنڈرڈ سے cancel کر دیں جو کہ ایک دوسرے کے multiplicative inverses ہیں تو ہمیں پاس 1 آجے گا اور 2 multiply ہو جائے گا 3600 سے یہ بن جائے گا ہمیں پاس V is equal to 7200 kilometer per hour تو اس لئے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو given speed تھی اسے kilometer per hour میں بھی تبدیل کر لیا ہے